سیاسی طور پہ ہم پاکستان کی تاریخ میں جو ایک اعتصاب کا رہا ہے وہ اس وقت انتقام ہی ہوتا رہا ہے جب بھی ہوتا رہا ہے کہ جو لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو پسند تھے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا اور جو پسند نہیں تھے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا اور پیپلز پارٹی اور پی ای میل کا موقف یہ ہے کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے اور لیکن آپ کے سامنے جی آئی ٹیز بھی ہیں اور جی آئی ٹی اب کوٹ میں جائے گی جس طرح پرنامہ کی جی آئی ٹی گئی تھی کوٹ میں اور اس پر دیکھیں گے کہ آگے کیا سٹیپس ہوتے لیکن جی آئی ٹی کی طرف سے یہ سفارش دی گئی ہے سپریم کورٹ کو کہ کوئی سولہ یا انیس چو کیسز ہیں وہ نیب کی طرف سولہ کیسز ہیں وہ بھیجے جائیں اور اس پر ایکشن لیا جائے تو مشکل وقت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور لوگ سوال یہ اٹھارے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کی قیادت پی ایم ایلین کے آپ کو معلوم ہیں فارمر پرائم منسٹر پھر سے جیل میں کوٹ لکپت میں کہ کیا یہ قیادت اکٹھی ہوگی کیا کرے گی کس طرح کی حکمت عملی آئے گی پیپلز پارٹی آگے کیا کرے گی حکومت وقت کیا کرے گی کیا وہ گورنر رول کی بھی بات ہوئی ہے راج کی پھر کہا گیا یہ نہیں کریں گے تو ان تمام چیزوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے